اسے یدویرام کی مانگ کر رہے تھے آخرکار ان کی مانگ اسرائیل نے مان لی یدویرام تو ہو گیا لیکن یدویرام کے آخری سیکنڈ تک اسرائیل نے غازہ میں جو کیا وہ بہت چوک آنے والا ہے یدویرام کے باوجود گازہ کے خطرناک حالاتوں میں ابھی بھی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ یدویرام کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اسرائیل کی سینہ گازہ پٹی سے پیچھے ہٹ رہی ہے بلکہ یدویرام کے سمے کا استعمال اسرائیل کی سینہ گازہ پٹی کے اندر اپنی جڑوں کو اور گہرہ کرنے میں کر رہی ہے فلسطین کے اخباروں کے مطابق گازہ پٹی کے اندر اسرائیل نے جیسے ہی یدویرام پکرستاو کو سویکار کیا ویسے ہی اچانک حملے بہت تیز کر دی فلسطین کے اخباروں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے چار دن کے یدویرام کی پوری قصر ایک دن میں نکال دی یدویرام کے ٹھیک پہلے سب سے بڑا حملہ رفع علاقے میں ہوا ہے رفع علاقہ گازہ پٹی کے دکشنی حصے میں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا شرناردھی کیمپ ہے اور یہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں فلسطینی شرناردھی رہتے ہیں دکشنی گازہ کے اس رفع علاقے میں اتر گازہ سے لاکھوں کی سنکھیا میں فلسطینی بھاگ کر آ گئے ہیں ایسی ستھیتی میں رفع کا جن سنکھیا گھنت وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اتنے خطرناک حالاتوں میں اسرائیل کے لڑاکو ویمان یہاں پر بہت تگڑی ائر سٹرائک کر چکے ہیں فلسطین کے کئی اخباروں نے ریپورٹ کیا ہے اور فوٹو جاری کی ہے اور ویڈیو بھی دکھائے ہیں جن میں ایک ساتھ درجنوں لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے یہاں تک کہ بلڈوزر سے قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے گازہ پٹے کے اندر ساموہی قبروں کی تصویروں نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے فلسطین کے قدس نیوز نیٹورک نے کچھ ایسے ویڈیو پوسٹ کیے ہیں جو بہت زیادہ دل دہلا دینے والے ہیں ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک فلسطینی محلہ اپنے بچوں کے نام پکار رہی ہے ملبے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ محلہ اپنے بچوں کو بلا رہی ہے وہ اس امید میں ہے کہ شاید اس کا بچہ جیویت ہو اور وہ ملبے سے آواز دے تاکہ کسی طرح سے بچوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے لیکن کوئی اتر نہیں آتا ہے تو محلہ رونے لگتی ہے اور پورے علاقے میں ایک بھیڑ لگ جاتی ہے گازہ کا ایسا برا حال ہے اور اس پر گازہ کے اندر بارش بھی شروع ہو چکی ہے ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر گازہ کی ایک ناغرک کسی طرح اپنے آپ کو بارش سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ لڑکی روتے ہوئے نظر آ رہی ہے پھر بھی اسرائیل کی پردھان منتری بینیامین نیتن یاہو سیز فائر بلکل بھی نہیں چاہتے تھے اس کا پرمان حماس کے پروکتہ اسامہ حمدان کا بیان ہے حماس نے کہا ہے کہ دس دن پہلے ہی بندھکوں کی عطلہ بدلی کو لے کر شرطیں تیہ ہو گئیں تھی لیکن نیتن یاہو نے اس کی منظوری دینے میں دس دن لگا دیئے اتنا ہی نہیں اسرائیل اس قدر آکرمک ہے کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورس نے کہا ہے کہ یدھ ویرام کو ماننا اسرائیل کے لیے کوئی باد دھتا یا کوئی مجبوری نہیں ہے اور اگر ایسی پرستیتیوں کا نرمان ہوتا ہے جو کی اسرائیل کے خلاف حالات بنتے ہیں تو یدھ ویرام کو کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے یدھ ویرام کے باوجود اگر اس وقت سب سے زیادہ کوہرام کہیں مچا ہوا ہے تو وہ گازہ پٹے کے دو اسپتال ہیں پہلا تو انڈونیشیای اسپتال اور دوسرا علشفہ اسپتال فلسطین کا اکپاروں کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیای اسپتال سے 65 لاشیں نکلی ہیں اور سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ یہاں پر گھائل ہوئے ہیں یہی نہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ علشفہ اسپتال کے اندر اس طرح کی سرنگوں کا نیٹورک لگاتار مل رہا ہے انہی سرنگوں کو سبوت مانکہ اسرائیل ڈیفنس فورس نے علشفہ اسپتال کے ندیشک کو گرفتار کر لیا ہے علشفہ کے ندیشک سے لگاتار پوچھتاچ کی جا رہی ہے اسرائیل علشفہ اسپتال کو ہماس کا ہٹ کوارٹر مانکہ لگاتار کارروائی کر رہا ہے پروپگنڈا کرنے میں ماہر اسرائیل ڈیفنس فورس نے علشفہ اسپتال کے اندر ملی ایک سرنگ کو بار بار الگ الگ سینکوں کے مادھیم سے ویڈیو ریکارڈنگ پر لائیا ہے اور ان ریکارڈنگز کو لگاتار دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اسرائیل ڈیفنس فورس کی ایک مہلہ کمانڈر ماشا خود علشفہ اسپتال کی سرنگ کے اندر گئی اور ماشا نے وہاں پر بلکل اندھیری اور درامنی سرنگ کے بارے میں دنیا کو بتائے ماشا نے سرنگ سے گزرتے ہوئے ایسے کمرے دکھائے جہاں پر ایسی لگے ہوئے تھے جہاں پر کئی کمرے بنے ہوئے تھے اور واش روم بھی تھا ایساراتاف آخری دار رجل فوت hardenedرڃم م ooh ڈیفن چیم کینا صورت سراiten در ملت شارل لگے راHola بعد ذا ہے بھر یہ توانے دارو ایسرائیل دیفنس فورس کے سب سے بڑے پروکتہ دینیل حغاری خود الشفہ اسپتال کے علاقے میں پہنچے اور وہ یہاں اسپتال کے پاس ایک آباسی علاقے میں گئے جہاں ایک فلیٹ میں جا کر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے فلیٹ کے اندر سے ایسی سرنگیں پائی گئی ہیں جو کہ اسپتال میں جا کر ملتی ہیں ایسرائیل کی طرف سے دوا کیا گیا ہے کہ اس کی فورس کے علشفہ پہنچنے سے پہلے سرنگوں کو چھپانے کے پریاس کیے گئے ان سرنگوں پر مٹے ڈال کا سرنگ کو ڈھکنے کی کوشش کی گئے ایسرائیل کی آرمی نے ایک مسجد کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے اور اس مسجد کے اندر ویڈیو کو دیکھیں تو مسجد کے مین گیٹ سے اندر گھستے ہی ایک بڑا ہال ملتا ہے جہاں پر کی نماز پڑی جاتی ہے لیکن یہی سے ایک بیسمنٹ کی طرف اندر کافی گہرائی میں پورا سٹرکچر نظر آتا ہے جو کی مسجد کے بیسمنٹ جیسا ہے بیسمنٹ کے اندر بھی ایک اور سرنگ نظر آتی ہے بیسمنٹ میں ایک کمرے میں وائٹ بورڈ نظر آتا ہے جسے اسرائیل نے ہماس کی راکٹ لاب بتایا ہے گازہ پٹی کا ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں گازہ کے سمندر کی کناروں پر ملبوں پر اسرائیل کے جھنڈے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیل نے بہت ہی رن نیتے سے اب اس بات کا پرچار کرنا شروع کیا ہے کہ لیبنان بورڈر پر ہزباللہ بہت تیز حملے کر رہا ہے حیثے چوبیس گھنٹے کے اندر لیبنان کے بورڈر سے اسرائیل پر پچاس سے زیادہ راکٹ گائیڈڈ میزائلز اور ڈرونز کے حملے ہوئے ہیں یعنی اگر دیکھا دیا آئے تو یدھ ویرام کاغزوں میں بھلے درج ہو گیا ہے لیکن اسرائیل چار پانچ دن کے یدھ ویرام کی پوری بھرپائی پہلے ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یدھ ویرام کے بعد تو حالات اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں یعنی جب یدھ ویرام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اسرائیل ڈیفنس پورس لگاتار حماس کے آتنک وادیوں کے نئے اڈے پر حملے کر سکتی ہے موسیقی موسیقی